بسم اللہ الرحمن الرحیم گناہ کی کسرت گناہ کی ڈر اور احساس کو ختم کر دیتی ہے خوبصورت لوگ ہمیشہ آلہ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے لیکن آلہ اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں اکل گھر بیٹھ کر بادام کھانے سے نہیں آتی یہ بار جا کر ٹھوکرے کھانے سے آتی ہے عبرت کے لئے قبرستان سے اچھی جگہ اور کوئی نہیں وہ انسان کامیاب ہے جو خوشی اور غم کو ظاہر نہ کرے جب لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ رابطے کم کر دیتے ہیں بات نہ کرنے سے رشتے نہیں ٹوٹتے عشتے تو تب ٹوٹ جاتے ہیں جب دل کو ایک دوسرے کی بینہ سبر آ جائے اور جب تم بہتر کی دعا کرتے ہو تو تمہارا رب بہترین سے نوازتا ہے کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے حالات بدلیتے ہیں نہ کام لوگ حالات کی ڈر سے فیصلے بدلیتے ہیں دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے ہمت مت ہارو کیونکہ بہار سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے بہترین مال وہ ہے جس کے ذریعے عزت کی حفاظت کی جائے زیادہ گفتگو کی عادت یا تو عورتوں میں ہوتی ہے یا کمزور مردوں میں برا آدمی کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں رکھتا کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنی جیسا گمان کرتا ہے ملازم سے اپنا راز کہنا اسے ملازم سے مالک بنا لینا ہے جب کوئی شخص خود اپنی تعریف کرے تو اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ کے ثبوت کرنے کی عادت ہوتی ہے نماز عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے ہر کوئی کیوں نہیں ہوتا اندر سے باہر جیسا گناہکار کی آدسی عبادت گزار کے غرور سے بہتر ہے جو تم سب سے کہتے ہو وہ صرف اللہ سے کہہ کر تو دیکھو مانگ اس ذات سے جو کسی کی محتاج نہیں جو کسی کی محتاج نہیں موسیقی